موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّبُ الرَّحِيمُ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے اس موقع پر بھی اللہ تعالی نے ان کی رہنمائی فرمائی اور وہ معافی کے کلمات سکھا دیئے جو سورة العراف میں ذکر ہے اللہ تعالی نے سکھایا ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اللہ رب العالمین کتنا رحیم و شفیق ہے کہ حضرت آدم کی غلطی کرنے کہ باوجود اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کے کلمات سکھا دیئے یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ایک موضوع اور منگھڑت روایت کا سہارا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی استغفراللہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے قرآن کے سریح خلاف ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمات حضرت آدم کو سکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے انہی کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی لہذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی یہ بات سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور یہ روایت بے سند ہے اور ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ معاملہ انبیاء کے طریقے کے بلکل مخالف ہے کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ براہ راست اللہ سے دعا کی ہے کسی نبی ولی بزرگ کا واسطہ نہیں لگایا وسیلہ نہیں لگایا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ڈائریکٹ اللہ تعالی سے دعا کی کسی بھی وسیلے کا سہارا آپ نے نہیں لیا لہذا انبیاء کا طریقہ انبیاء کا معمول ہی یہ تھا کہ وہ اللہ تعالی سے براہ راست دعا کیا کرتے تھے اور وہی کام حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا لہذا جو بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی وہ حضرت آدم علیہ السلام پر جھوٹ باندھ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے موضوع روایت کو بیان کرتے ہوئے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلطی سے بچے اور جو لوگ ہمارے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں انہیں بھی اس غلط بیانی سے روکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم ایک دعا سیکھیں گے کہ جب مسافر سفر پر نکلے تو وہ مقیم یعنی جو اس کو رخصت کرنے آیا ہے جو اس کو چھوڑنے کے لیے آیا ہے اس کو کیا دعا دے یعنی مسافر دعا دے گا مقیم کو رہنے والے کو آپ کسی کے یہاں گئے یا آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں آپ کی بیوی بچے آئے ہیں آپ کو چھوڑنے کے لیے تو آپ مسافر ہو تو آپ ان کو دعا دوگے کیا دعا ہے دیکھئے حدیث حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رخصت کیا اور یعنی جب مجھ سے دور ہوئے مجھ سے سفر پر جانے لگے تو مجھے یہ دعا دی کیا دعا دی بہت چھوٹی سی دعا اور بہت اچھی دعا ہے دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کی امانت زائے نہیں ہوتی اللہ اکبر کتنی اچھی دعا ہے لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا اسکرین پر آپ کو دعا لکھی ہوئی ملے گی آپ ضرور یاد کیجئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ کے ایک نام الاحد کے تعلق سے پچھلی نشست میں ہم نے کچھ باتیں کی آج بھی انشاءاللہ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے ہم نے سنا تھا کہ الاحد کا معنی ہوتا ہے اکیلا تنہا اور یہ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ آیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ نہ تو اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا حتیٰ کہ آگے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَحِبَهُ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے یہاں پر ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کفارِ مکہ کا جس بات پر اختلاف تھا وہ اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے ہی تھا ورنہ تو ربوبیت کا وہ بھی اقرار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں کہا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُعْفَقُنْ کہ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے تو وہ جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے لیکن وہ وحدانیت کا انکار کرتے تھے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ام الاحد کا جو معنی ہے اس کو سمجھیں اس کا حق ادا کریں ہمارا پالنے والا کھلانے والا پلانے والا جلانے والا مارنے والا ہاں مصیبتوں کو دور کرنے والا ساری چیزوں کو کرنے والا صرف اور صرف ہم اللہ کو جانے اور اسی کو جو ہے معبود حقیقی مانے ناظرین یہ چند باتی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا امید کرتا وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں